رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ارے چچا اس بٹڑی میں کیا لے کر جا رہا ہو خیریت سے دو الحمدللہ ٹھیک ہوں بیٹا باجہ کرنے گیا تھا ارے چچا اس عمروں میں آپ بازار گئے تھے کیا آپ کے بچے نہیں ہیں کیا بچوں کا تو حال نہ پوچھو لرکا لرکی بوتا پوتی یہ سب ملا کر پچی چھویز ہیں مگر ایک کہوہ دیکھیں سوکتر نام کی ایک ہو نکام کی وہی ہمارا حال ہے توبہ توبہ چچا اسے بچے ہیں کیا آپ نے ان کو تعلیم نہیں دی ہی بیٹا ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہفیج بول میں بنیں گے تو تین چار ہجار روپے میں اسی مجد یا مدرسے میں نوکری کریں گے تو تین چار ہجار روپے میں بودھ کیا کھائیں گے اور ہمیں کیا کھلائیں گے ارے چچا یہ تمہاری غلط سوچ ہے کہ انگلیس پڑھے گا تو کھائے گا اور دینی تعلیم حاصل کرے گا تو بھوکا مرے گا دیکھئے ایک مولانا صاحب آ رہے ہیں ذرا ان سے معلوم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب ہم آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور یہ چچا کے رہے ہیں کہ حافظ مول بھی تین چار ہجار روپے میں کسی مسجد یا مدرسے میں نوکری کرتے ہیں خود کیا کھائیں گے اور بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے ذرا آپ ہی سمجھائیے انہیں دیکھئے جچا یہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ اکثر لوگوں کا یہی گمان ہے کہ مولوی عذرات تھا کاما نہیں پاتے جبکہ کھلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے جو روزی دیتا ہے کھلاتا پھلاتا ہے اگر روزی کا تعلق دگریوں سے ہوتا تو یہ انپڑھ لوگ مکے مر جاتے لیکن ایسا نہیں ہے آپ نے کہیں دیکھا ہوگا جن کو دستغط کرنا بھی نہیں آتا کیونکہ نام بڑے بڑے سیٹوں میں شمال کیا جاتا ہے آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ مولوی عفیس موکہ مر رہا ہو یا خودکوشی کر رہا ہو یا بیکار بھوم رہا ہو اس کے ہر زگاہ حزت ہوتی ہے اس کے برقلاف آپ دیکھیں گے بیے پاس بھوم رہا ہے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہی نہیں چل رہی ہے وکیلے تو کوئی کسٹومر نہیں آ رہا ہے کیا جچا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہاں مولانا صاحب آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے مگر میرے بیٹے کہنا نہیں مانتے تو میں کیا کہوں سنیے چچا اگر آپ نے انہیں دینی تعلیم دی ہوتی تو ایسا ہرگز نہ ہوتا وہ آپ کی عزت کرتے وہ آپ کی فدمت کرتے اور مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے آئی بات سمجھ میں ہم کچھ آیا اچھا چچا آپ کو دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے کیا تم نہیں مسلمان ہو تو بتائیے اسلوں میں کتنے فرض ہیں دس فرج ہیں نمبر ایک پانی کا ہونا نمبر دو پول یا لونگی کا ہونا نمبر چار لوٹا بیلٹی کا ہونا نمبر پانچ منجن برش کا ہونا نمبر چھے ستر کے چھپانے کیلئی لونگی کا ہونا نمبر ساتھ کپڑے اتار کرنل پر جانا نمبر آٹھ سابون کا ہونا نمبر نو شیمپو کا ہونا نمبر دیس سب سے اہم بات ڈھنڈی میں گرم پانی کا ہونا اگر یہ سب چیزیں نہ پائیں جائے تو گسل نہ ہوگا دس استغفراللہ استغفراللہ جچا اسلوں میں دس فرض نہیں بلکہ تین فرض ہیں نمبر ایک اگر روزہ ہو تو کلی کرنا نمبر دو لیکن ہم حصے تک پانی پہچانا نمبر تین تمام بدن پر اس طرح پانی بھانا کے ایک بال برابر بھی سکا رہ گیا تو گسل نہ ہوگا اچھا تو بیٹا اتنے کم ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ دس بیس ہوں گے اتنی اچھی تعلیم کہاں سے حاصل کی کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیپل راوہ میں دار السلام کے نام سے ایک ادارہ چلتا ہے وہاں سکھائیں وہاں پر کیا کہ پڑھایا گا تھا وہاں قرآن کریم کی تعلیم اور اردو انگریزی اور عربی کی تعلیم ہوتی ہے اچھا تو بیٹا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ